اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِمْ عُلَمَاءِ یہ عمر احضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام شمعون تھا جو بنی نظیر کے یہودیوں میں سے تھا مگر اس کی بیٹی بنی قریضہ میں بیائی گئی تھی چنانچہ جن لوگوں نے رحانہ کو بنی قریضہ میں سے قرار دیا ہے ان کا مطلب یہی ہے یہ ایک خوبصورت عورت تھی حضور نے جب اس کو اسلام پیش کیا تو اس نے مسلمان ہونے سے انکار کر دیا حضور کو اس کے انکار پسند نہیں آیا مگر آپ نے اپنی ناپسندید کی کا اظہار نہیں کیا پھر بعد میں یہ مسلمان ہو گئی اس کے مسلمان ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو گئے اب اس واقعے کو ذرا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں ایک اور حدیث کی روشنی میں جب رحانہ نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تو آپ نے اس سے بات کرنا چھوڑ دیا اور آپ کو اس کی طرف سے ناراضی پیدا ہوئی آپ نے سعلبہ ابن سعلبہ کو بلوایا یہ سعلبہ ان لوگوں میں سے ہیں جو بنی قریضہ کی قلعے سے اس رات میں نکل کر حضور کے پاس آ گئے جس کی صبح کو بنی قریضہ نے سعد ابن معاس کے حکم پر ہتھیار ڈالے تھے جیسا کہ بعض روایات میں یوں ہی ہیں اور میں آپ سے بیان بھی کر چکا ہوں پھر یہ سعلبہ اور ان کے بھائی اسید اصد اور ان کے چچا زاد بھائی مسلمان ہو گئے تھے اس طرح ان کے جان و مال محفوظ ہو گئے تھے مگر یہ لوگ دراصل بنی قریضہ میں سے نہیں تھے بلکہ یہ بنو خودیل میں سے تھے غرث حضور نے سعلبہ سے رحانہ کے انکار کا ذکر فرمایا انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو وہ تو مسلمان ہی ہے یہ بات انہوں نے اس حسن زن پر کہی کہ وہ مسلمان ہو جائیں گی اس کے بعد سعلبہ حضور کے پاس سے اٹھ کر رحانہ کے پاس آئے اور ان پر اسرار کرتے رہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ تو رسول اللہ تمہیں اپنے لئے منتخب فرما لیں گے آخر رحانہ مان گئی اور مسلمان ہو گئی اس وقت حضور اپنے صحابہ کی ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے آپ کے جوتے آپ کے پیچھے رکھے ہوئے تھے جو گر گئے آپ نے فرمایا یہ جوتے مجھے خوشخبری دے رہے ہیں کہ رحانہ مسلمان ہو گئی ہے سبحان اللہ اور پھر یہی واقعہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی وقت اطلاع دی گئی کہ رحانہ مسلمان ہو گئی ہیں آپ یہ سن کر بہت خوش ہوئے اس کے بعد وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں ہی آپ کے پاس رہی انہوں نے آزادی اور نکاح کے اختیار کے باوجود آپ کی ملکیت میں رہنا منظور کیا حضور نے ان کو اختیار دیا تھا کہ چاہے وہ اسے منظور کر لیں کہ آپ ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیں اور چاہے باندی کی حیثیت سے ہی آپ کے فراش رہیں مگر انہوں نے یہی پسند کیا کہ آپ کی ملکیت میں یعنی باندی کے طور پر رہیں گی مگر بعض علماء نے لکھا ہے کہ اہل علم کے نزدیک یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح فرمایا تھا اور بارہ اوقعہ اور ایک نش ان کو مہر دیا تھا نیز جب حضرت رحانہ کو ایک حیث آ گیا تو محرم چھے ہجری میں آپ نے ان کے ساتھ عروسی فرمائی اور ان کو پردہ کرا دیا گیا مگر انہوں نے پردے کے متعلق آپ کے حکم کی خلاف ورزی کی اس پر حضور نے ان کو ایک طلاق دے دی جس کے نتیجے میں وہ بے تحاشہ روئی آخر آپ نے ان کے ساتھ رجعت فرما لی یعنی ان کو معاف کر کے پھر قبول فرما لیا اس کے بعد وہ عمر بھر حضور کے پاس رہی یہاں تک کہ جب آپ دس حجری میں حجت الوداع سے واپس تشریف لائے تو حضرت رحانہ کا انتقال ہو گیا آپ نے ان کو جنت البقیع کے قبرستان میں دفن فرمایا ابھی جیسا کہ میں نے آپ سے بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحانہ کے ساتھ اس وقت عروسی فرمائی جبکہ رحانہ کو ایک حیث آ گیا گویا آپ نے ان کے حیث کا انتظار فرمایا تاکہ رحانہ کے حمل سے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں بات صاف ہو جائے اس کو شرعی استلح میں استبراء یعنی برائت کا انتظار کرنا کہتے ہیں اس حدیث سے فقہا کے اس قول کو دلیل ثابت ہوتی ہے جس کے مطابق اگر کوئی شخص ایسی باندی کا مالک بن جائے جس کے ساتھ اس کے علاوہ کوئی ایسا شخص بھی ہم بستری کر چکا ہو جس کے لئے وہ عورت حلال رہی ہو تو اس کے لئے استبراء سے پہلے اس لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے چاہے اس نے اسے آزاد ہی کیوں نہ کر دیا ہو اچھا میں آپ سے یہ بات پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ قریضہ اور نظیر حضرت حارون علیہ السلام کی اولاد میں دو بھائی تھے جن کی اولاد بنو قریضہ اور بنو نظیر تھے انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے درس میں اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور سیرت النبی میں اور واقعات کو ذکر کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ